السلام علیکم جی ویلکم بیک آج کی ویڈیو کے درم بات کرنے والے ہیں جی 25000 روپیس کے پی سی بل کے بارے میں ناؤ ایک ٹائم وہ بھی تھا جب میں نے آئی فیف تھرڈ جنریشن ویڈ جیٹی اکس سی پیو بائی کیا تھا ایک ٹائم یہ بھی ہے جب صرف اور صرف یہ گرافک کار ہمارے پاس سی پیو ٹی مارکٹس میں سترہ ہزار روپی کا مل رہا ہے بٹ ٹینشن ہم نے نہیں لینی کیونکہ ان دونوں کی بارے میں ہم آج کی ویڈیو کے درم بات نہیں کرنے والے بلکہ آج کی ویڈیو کے درم 25000 روپی کا ایک ایسا پی سی بل کرنے والے ہیں جس کے اوپر آپ گیمنگ سے لے کے رنڈرنگ تک کے سارے کام مکاہ لیں گے سو لیٹس سٹارٹ ویڈیو آئی ٹینگ ویڈاوٹ اینڈرو ناؤ بات سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم اپنے پروسیسر سے یہاں پر ہم نے چوز کر لینا ہے جی آئی فائف سیکنڈ جنریشن والا پروسیسر آئی نو تھرڈ جنریشن کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں بٹ آگے تھوڑا سا چھوٹا سا بڑا سا سرپرائز آپ کو ملنے والا ہے ہم نے چوز کرنے جی آئی فائف سیکنڈ جنریشن کو آرکور پروسیسر ہے زیادہ ان ڈیٹیل سپیکس کی ضرورت نہیں ہے اس کا اپنے بیئر بون لینا ہے آپ نے جسٹ سی پیو پروسیسر نہیں لینا کسٹم نہیں بنانا آپ نے بیئر بون ہی لینا ہے ووٹ دو دو جی بی کی دو سٹک نہیں ہونی چاہیے بلکہ سنگل سٹک چار جی بھی ہونی چاہیے تاکہ اگر آپ فیوچر میں اپگریٹ کرنا چاہیں بھی تو آپ کو کوئی ایشو نہ ہو اور ہی بھائی جان گیو اوے کے چکروں میں مت پڑھو ہم بات کریں گے ایس ایس ڈی کی پچیز دار روپے کی پریسی بیل کے اندر انکلوڈ کرنے کی ہم نے جسٹ 80 جی بی تک کی ایس ایس جی انگلوڈ کرنی ہے جو کہ آپ کو ایز لیہا ارموشت پندرہ سو بارہ سو روپے کے آسس مل جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے دو آزار تک جائے گی اس سے اوپر نہیں جانے والی اس کے علاوہ آپ نے 250 جی بی تک کی ہارڈسک بھی انگلوڈ کرنی ہے ناو 80 جی بی کے ہارڈسک آپ کا ہونے کے حوال ہے بھائی جان اس کے اندر اگر آپ پریمیر پرو بھی چلاتے ہیں مکھن جیسے چلنے والا آپ کی 1080 پی لیول کی ویڈو ایڈنگ اس کے اندر ہو جائے گی فوٹو شاپ، الیلسٹریٹر وغیرہ چلتا رہے گا 80 جی بی سے اوپر نہیں جانا 60 تک آ سکتے ہیں آپ 80 60 کے اندر رہنا ہے ایسے جی زیادہ چھوٹی بھی نہیں کرنی ہے ایسے جی زیادہ بڑھانی بھی نہیں ہے اس کے اندر آپ نے وینڈو نہیں انسٹال کرنی ہے اس کے اندر جسٹ آپ نے پریمیر پرو فوٹو شاپ، الیلسٹریٹر، کورل را ایسے ساپٹیوئر انسٹال کرنے ہیں ناو سٹوریج کے بعد کیسنگ کی بات کریں کیسنگ کے کیسنگ برکل نارمل سی ہمارے پاس کیسنگ آنے والی 25000 روپے کے اندر ہمیں ایک سا چیزوں کے پر خرچہ نہیں کرنے والے کسی بھی قسم کا RGB نہیں ایڈ کرنے والے اس لئے آپ نے نارمل سی ہمارے پاس کمپیکٹ قسم کی کیسنگ آتی ہے آپٹی پلیکس کیا جاتی ہے ڈیل کیا جاتی ہے ٹاور کے اندر لینا ہے آپ نے دیکسٹوپ والی کیسنگ نہیں لینی کیسنگ کے بعد ایڈ دین سی پیو کی بات کریں جہاں پہ ہم نے پاور سپلائی رہتی ہے ہماری پاور سپلائی کی کیسنگ میں آپ نے منیمم چارٹ سوارٹس تک چلے جانا ہے میکسیم بھی چارٹ سوارٹس تک ہی رکھنا ہے چارٹ سوارٹس کی ہی پاور سپلائی لینی ہے یہ 380، 350 بھی چل جائے گی اگر آپ وہاں تک جانا چاہیں منیمم میں تو جا سکتے ہیں اسے نیچے نیچے لے جانا 280 یا پھر 250 وٹس والی پاور سپلائی نہیں لینے نہیں آپ نے منیمم 350 اور میکسیم 400 وٹس کی اندر اندر رہنا ہے آپ کو یہ سی پیو چودہ سے پندر سال پہ بھی ایس ایجی پڑے گا آئی فیف سیکن جیشن چارٹ جی بھی رائم 250 جی بھی آر ڈسک 60 یا پھر 80 جی بھی کی ایس ایجی اور 350 وٹس کی پاور سپلائی کے ساتھ پندرہ سولہ چودہ اسے اوپر نہیں جانے والا اسی کے اندر آپ کو سی پیو مل جائے گا now let's suppose 16,000 اپیس کا آپ کو یہ سی پیو ملیتا ہے with ssg ہم اس کے بعد بات کریں گے یہاں پر ہمارے پاس ہماری گرافک کارڈ جو کہ ہمارے سی پیو کا بیک بونن ہونے والا ہے وہ ہمارے پاس اس کے لئے وہ نہیں اس کے لئے ہمارے پاس جو بجٹ ہے وہ ہمارے پاس آرموست 9 سے 10 زیار پہ کا بچ جائے گا اگر آپ کو پندرہ کا ملتا ہے 10 بچے گا اگر آپ کو 16 کا ملتا ہے then 9,000 روپے بچیں گے and again یہاں پر دوبارہ سے تیسری ویڈیو جس کے اندر میں ایک بات ہائلائٹ کر رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس بات کو ignore کرتے ہیں وہ 2GB کے چکر میں DDR3 کے گرافک کارڈ بائے کر لیتے ہیں بھائی جان ایسا نہیں کرو 1GB گرافک کارڈ بائے کرو لیکن DDR5 کا گرافک کارڈ بائے کرو yes کچھ exceptions ہیں جہاں پہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ کام کر جاتا ہے but پھر بھی 1GB GTR5 کے گرافک کارڈ آج کی ویڈیو کے اندر بھی چوز کرنے والے ہیں starting from NVIDIA's گرافک کارڈ جو کہ پہلا ہمارے پاس GTX 650 ہونے والے ہیں 1GB GTR5 کا گرافک کارڈ ہے best ہونے والے ہیں اپنی پر فارمیس کو لے کے top of the view ہمارے پاس گرافک کارڈ ہے اس بجٹ کے اندر 9,000 روپے کی بجٹ کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی گرافک کارڈ ہے ان کے لحاظ سے but یہاں پہ مسئلہ ہے کہ آپ کو OLX سے بائے کرنا پڑے گا مارکٹس کے اندر اس کی شوٹے چل رہی صحیح والی 600 سے اس کے جو بھی گرافک کارڈ ہے 660 ہے پھر 650 ہو بہت مشکلوں سے ملتے ہیں اس لئے آپ کو اس کے لئے تھوڑی سی خجل خوالی کرنی پڑے گی بائی دہوے آج کی ویڈیو کے اندر ہم دو بائیوں کی بات بھی کرنے والے ہیں دو بائی کونس ہی ہمارے پاس ایم ڈی کے دو بائی ہیں ایچ ڈی 5850 سکسٹ فائف زیر دونوں بائی ہیں ہمارے پاس مزاگ کرو گرافک کارڈ ہی ہیں بھائی جن 5850 بی ہمارے پاس ایک جی بی ڈی ٹی 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 کا گرافک کارڈ ہے اینڈ 6850 بی دونوں ہمارے پاس 1 جی بی ڈی ٹی 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 کے گرافک کارڈ ہے 256 بیٹ تک گرافک کارڈ بیٹ ریڈ کا ہمارے پاس 256 بیٹ ہے ایچ ڈی 5850 آلے کے بوث سپیڈ میں بول رہا ہوں میں خود بیچ میں آٹک رہا ہوں لیکن بیٹ شیٹ کو اگنور کرتے ہو سب سے ہمارے پاس جو بیسٹ گرافک کارڈ ہونے والا ہے وہ ہمارے پاس اگن جی ٹی 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 ہونے والا ہے ان دونوں کو اگنور کریں اگر آپ کو وہ نہیں ملتا ہے ان کیس آپ ان دونوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں بڈ اگر آپ کو وہ مل رہا ہے تو وہ بیسٹ ہونے والا ہے سو دس واس آل فور ٹیڈیز ویڈیو میں انشاءل آپ سے ملوں گا نیکس شیئے میں ٹیل دین ٹیک کیر ویبا اینڈ اللہ فیز